بس نہیں چاہ رہا ہے میں سر پکڑ کے نہ اپنے دواروں پر ماروں یا پھر ان کو مار دوں میرا اس طرح دماغ پھٹ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں میں نہ ان کو انہوں نے یہ کیا کیا ہے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے تو میں زلیل کے آگر رکھ دیا ہے پاکستان میں پھر آگر گیا انڈیا پھر آگر گیا پاکستانی ٹیم آلو میری بات یہ اپنے ذہن میں رکھنا بابا رازم خاص طور پر تو یہ ذہن میں رکھیں تو نے ادھر ہار کے مارا پاکستانی ایوام کا موں کالا کروایا جس دن تم پاکستان میں گسے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کولے سے تم لوگ کا موں کالا کروں گا اپنے مولے کے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے ائرپورٹ پہ آجوں گا جس سے ائرپورٹ پہ بھی تم لوگ آئے نا یہ کولوں سے تمہارا موں کالا کروں گا لانا تو ہے پاکستانی ٹیم تم لوگ پہ ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے ہم نے برداشت کر لیا تم لوگ کو تنخید نہیں کی آج انڈیا کے مقابلے میں تم لوگ میں چاڑ گئے تم لوگ کیسے جاتے انڈیا سے تو جیت جاتے انڈیا سے تو جیت جاتے انڈیا سے تو جیت جائیں انڈیا سے کیا جیت رہا تھا انڈیا نے ہمیشہ ان کو ہڑایا بڑا ٹھوڑنا میرے کے تو جب بھی پاکستان نے انڈیا کو فیس کیا انڈیا نے ہمیشہ زلیل کر کے ان کو گڑھ میں بیچا انڈیا سے ہار کا دکھ جو ہوتا ہے وہ اتنا دکھ ہوتا ہے وہ تو اگلے دس آر سے اگلے دس آر ٹھک بھی نہیں ہتم نہیں ہوگا مجھے ابھی تک یاد ہے میں دوہزہ یاران کے جو وائل کپ کے جو سیمی فائنل تھا اس کا دکھ اس کا جو دل ہے وہ جو میں درد رکھ رہا ہوں جو میں درد دوہ رہی ہے سیمی فائنل کے ہانے کے ابھی تک یہاں بھی ہے ان کی اوقات ہی نہیں ہیں ان پہ لانت بھی بیجنا ہم لوگ گھوارا نہیں کرتے یہ تو جوتیوں کے قابل ہیں انہوں نے زلیل کر آگے رہا ہوں کب نہیں زلیل کروایا ہر ورلڈ کب میں ہر سے ڈیسو اے سے آرہے ہیں اتنی زلالت کی آر یوں اے سے کی بھی نئے ٹیم بنی ہے اور ہم لوگ ان سے ہار گئے ہیں باقیوں سے بے شک جیچیں انڈیا سے نہیں جیچ سکتے انڈیا والے ہیں تو ان کو کرکٹ سکھائی گیا یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے پہلے دشمن کے بچوں کا مقابلہ تو کرلو بچوں کو پڑا بھی لینا ہے میڈم یہ صرف باتیں کار سکتے ہیں ان کا یہ صاحب ہے دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی لانا تو یہ بابر آزم تیرے بے ویراد کولی نے مان مار کے اندر ان کا چھرکلا بنا دیا یہ سالے سالے چھڑے جو ہے نا یہ سالے پاکستانی ٹیم کے در پیدا ہو گئی ہیں نہ یہ یو ایسے کے سامنے پروفرم کرتے ہیں نہ یہ انڈیا کے سامنے پروفرم کرتے ہیں یہ کونسی ٹیم کیا کے پروفرم کرے گے زمبابوے کے آگے وہ بھی آپ کو مارے گی یہ کس کیا بات ترین دور سے گزر رہی ہے اس میں ہم تھرڈ کلاس ٹیموز ہم نے آئرلینڈ سے مہ چاہ رہے ہم یو ایسے سے مہ چاہ رہے ہم زمبابوے سے مہ چاہ رہے ہم افغانستان سے مہ چاہ رہے ہم انڈیا سے مہ چاہ رہے ہیں آپ نے اس میچ کو میں کمپیر کروں گا وہ ایک سو ساٹھ والے میسے جب کولی نے اینپی آ کے فینش کیا تھا آپ کو یاد ہے وہ ہاریس لوگ کو جو سٹیڈ پہ انہوں نے چھکا مارا تھا آج تک وہ دنیا کرکٹ میں کوئی چھکا مار سکا ہے ایک سو انیس ایک سو بیس سکور موڈرن ڈے کرکٹ میں دس آور کا سکور ہے جو ہم سے بیس آور میں چیز نہیں ہوا سب سے زیادہ ایک خلاف مجھے بابر آزم کے منٹسٹ کے اوپر ہے وہ بندہ کہتا کہ آپ اینڈ تک میچ لے کے جاؤ جب آپ کے پاس چھے آور دائرہ ہے آپ اس کو کیوں یوٹلائز نہیں کر رہے آپ بڑی بڑی پچھلے دنوں اسٹیلیا اور انگلینڈ کا میچ ہوا ہے دائرے کا سکور چیک کریں کتنا تھا سیونٹی فور کیا اسٹیلیا نے یو ایس اے کے میچ دیکھیں یو ایس اے کے میچ میں اندر جو ہمارا گری کرسٹن ہیڈ کوچ ہے وہ لاسٹ وال پہ اشارہ کرتا رہا ہے کہ میڈ آف پیچھے لوگ اور اسی میڈ آف کے اوپر سہاری سرک کو چوکا پڑا اور ہم سپر آور تک گئے آپ کے خیال سے کائنڈلی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ پاکستان کی ٹیم اس אاپر آنے اگرہے ہیں ایڈیاء کی دیوئیری Straight بابا راعظم نے کاملا کیوں کارس اندیاء کی دیوئی بابا راعظم نے بھالی ایس ایدر سے کٹھا ہے co monitorec مانگنے والے ہوتے بہتی ہیں یہ کھیڑ نے والے نہیں ہے یہ میرہ سی اللہ کا میں بابا را آزم چوت یہşور ج علاق تم پر انڈیا ٹیم کو بیس سکون نہیں بنا سکا جتنا بار آزم بیش مال لانت بابر آزم کا ٹکڑ تھا نا آپ کو آرنے کی وجہ بتاتا ہوں انڈیا کو سپورٹ کرے گیا انڈیا کو وہ پلیئر ہیں یہ پلیئر نہیں ہے پاکستانی ٹیم کو یوگنڈا کے ساتھ کھلنا جائے بچوں کے ساتھ پاکستان ٹیم بابر آزم کنجر کفتان بابر آزم کنجر کفتان ملسی یہ سارے پلیئر ہی نہیں ہیں یہ سب پیسے کے لیے کھیلتے ہیں یہ نہیں پرمیس کر سکتے ایک سو بیس رنس چیج نہیں ہوا پنتالیس پنتالیس راکھ دن کھائیں یہ دس رفے کے قابل نہیں ہیں ہم مزدور بند ہیں ہم نے ادھر آئی ان کے بارے میں اور میچ کے حساب سے ہم نے دیاری ترور دی کہ میچ دیکھنا ہم نے لگان تھی ہمیں پاکستان کے انہوں نے ککھ بھی نہیں کیا یہ لانت کے قابل ہیں لانت کے قابل ان کے لانت بھیجتے ہیں بابا رازم کفتان ان کو گوڈی ایک اوڈی گاڈی اور چاہیے اور کچھ نہیں جائیے یہ بس اپنے پیسے کے لیے اور گاڈیوں کے لیے کھیڑتے ہیں جیتا ہوا میچ ہار گئے جیتا ہوا میچ پکا رازم زمان بابا رازم رازمان رازمان نے تیس جیسا کہ اب یہ کریم نیوز چلی اتنی سسپنس والی ہے کہ جو پاکستان نے وہ انڈیا سے ہار چکا ہے پاکستان نے اینڈ ٹائم پہ جہاں پاکستان جیتنے والا تھا وہ اگرم کیا ہوا اچانک جو اس نے پاکستان ہار چکا ہے انڈیا نے ایسا چھکا چھوڑایا ہے ایسے انہوں نے کوہر آیا ہے ایسے ہار کا مقابلہ کر آیا ہے کس ٹائم پاکستان نے بہت بری والی ہار کم ہو دیکھ رہا ہے دلچھات بھائی انڈیا پاکستان کا جو میچ تھا اور بہت ہی زبردست قسم کا میچ ہوا پاکستانیوں کے لیے بہت دردنا قسم کا میچ تھا انڈیا والوں کے لیے بہت بڑی خوشی تھی انڈیا نے پہلی ایننگ میں وان نائنٹین سکور کیا اور دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا میں خود میچ دیکھ رہا تھا دیکھنے میں لگ رہا تھا پاکستان میچ جی چکا ہے لیکن پاکستان کی ٹیم واقعی میں انپرڈکٹیبل ہے پاکستان کی ٹیم نے یہ ثابت کیا لازٹ آور میں کہ بھائی ہم کسی بھی ٹائم جیتے ہوئے میچ کا پلڑا بدل کے ہارے ہوئے میچ میں تبدیل کر سکتے ہیں بہت سے لوگ مجھے کمنٹ باکس میں یہ کہہ رہے تھے کہ دلشاد بھائی کی کرکٹ کو لے کے بڑی لوجیکل اپینین رہتی ہے بڑی زبردست قسم کی ڈیبیٹ کرتے ہیں کرکٹ کے اوپر ان سے انڈیا پاکستان کے میچ کے حوالے سے اپینین لیا جائے ٹیکنیکل جو باتیں ان سے پوچھی جائیں اسلام علیکم دلشاد بھائی والیکم السلام میچ دیکھنے کے بعد اور میچ ہارنے کے بعد پھر بھی ٹھیک ہے ابھی جو بات کرنا میں چاہ رہا ہوں کاش آپ کے سامنے کیمرہ نہ لگا ہوتا اور یہ لوگ نہ دیکھ رہے تو جو اب اس ٹائم ہم سوچ رہے ہیں اور جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے جیتا ہوا میچ جو ہے وہ ہارے ہیں اور بڑے دکھی دل کے ساتھ بات کرنی پڑ رہی ہے حالانکہ بات کرنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا اس طرح سے ہم ہارے ہیں کیونکہ ہم پاکستان گرکٹ ٹیم کے فین تھے اور بڑی دیر سے سپورٹ کر رہے ہیں اور حالانکہ جو پاکستانی ٹیم کے حالات ہیں اس کو سپورٹ کرنا بنتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لگے ہوئے تھے سپورٹ کرنے میں ہے تو ہماری ٹیم ہمارا ملک ہے ہمارا پاکستان ہے تو ہم نے اس ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے ایک میچ وینر دکھا ہے لازٹ ٹائم کس بیٹس میں نے آپ کو میچ جتا کے دیا ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون سے لے کر ابھی تک مجھے میچ کنائے آج جیسپریت بھمڑا کی بولنگ دیکھی تھی کتنی فارم میں تھی جی بلکل فارم میں تھی ایس یوزول اس سے امید ہی کی جا سکتی تھی ہمارے فینیشر چاچا وہ ہماری کرکٹ کو ہی فینیش کر دے گا ابھی میں انڈیا کے ایک دیکھ رہا تھا راجستان رویل اتنی ٹرولنگ ہو رہے اتنی ٹرولنگ ہو رہے کہ میں کہہ ہی نہیں سکتا وہ ایک نارمل سے بار عرشدیب سنگھ کو انہوں نے کیم بنا دیا ساٹھ ساٹھ لاکھ روپیہ ایک کھلاڑی کی ہماری تنخواہ ہیں اور میچ میں ایک سو بیس رن نہیں لاسکے کیا کہوں میں آپ کو کچھ تو کہہ دیں اتنا ٹھنڈا ریاکشن مجھے بتائیں پاکستانی ٹیم میں بیٹس مین کون ہے تو ٹیم پھر کس لئے اتنے جھنڈے لگائے ہوئے پاکستان کی یہ سب ہار دیکھیں پاکستان کا ریاکشن بہت زیادہ غصے میں ہیں پاکستان کی پبلک وہاں کے لوگ سب کا یہ ایک حوپ تھی ایک آشاء تھی مطلب جو پاکستان وہ جی جائے گا ان ٹائم پر اس نے بتانے کیا کرا تو پاکستان انڈیا سے ہار چکا ہے بہت برا والا حل ہو چکا ہے پاکستان کا اس ٹائم پر آپ دیکھو گا کہ یہ مطلب پاکستان کی پبلک کا کیا ریاکشن ہے اس ٹائم پر بہت برا والا اور آپ دیکھتے کیا ہوتا آپ کو ماری ویڈیو پسند لئے تو پلیس اس کو لائک اور سبسکرائب پر لیکن تھائنکی سو مچ